اسلام علیکم ویورز آج جس گن کا ہم آپ کے پاس ریویو لے کے آئے ہیں وہ جرمنی کی بہترین گن ہے اس کا نام ہے والتھر الگو سب سے پہلے ہم آپ کو اس کے جو باکس ہے اس کا وزٹ کراتے ہیں یہ دیکھئے والتھر الگو ساونڈ آف سائلنس دوسرا اگر آپ اس طرف دیکھیں تو یہ سپر سائلنٹ ٹیکنالوجی پہ بنی ہوئی ہے اور اس میں وائیبریشن ریڈکشن بھی آپشن دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ریکوائل اس کا بہت کم ہے سب سے پہلے ہم آپ کو اس کا وکس دکھاتے ہیں یہ دیکھئے الگو بیسٹ پرفارمنس میڈ ان جنرلی کور اس کے ساتھ اس کا ایک یہ مینویل بھی ہے جس میں اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اومریکس کمپنی جن سے یہ اس کا یہ مینویل بنا ہوئے اب جہاں تک باکس کی بات ہے اس کے اندر سے ایک گن ہوتی ہے جس کو مارڈرڈی نکال چکے ہیں اور اس کی یہ ایک الکی اس کے اندر دی گئی ہے میں نے جو اس کے اوپر سکوپ لگائی ہے وہ بھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں ناظرین اس کے اوپر جو سکوپ لگائی گی ہے وہ یہ ہاک کی سائیڈ وائنڈر تھرٹی ایس ایف لگائی ہے اب ناظرین ہم آپ کو گن کا ایک ریویو پیش کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ ایک جرمن میٹ گن ہے جس کو ہم نے پہلے سے ہی ان بوکس کر لی ہے والتھر کمپنی جرمنی کی ایک بہت پرانی کمپنی ہے جس نے اپنے فائر محامز بنانے سب سے پہلے شروع کیے اور اٹھارہ سو چھاسی کے اندر انہوں نے اپنی کمپنی گئی آنر کے نام پر اس کا نام والتھر کارل والتھر کے نام پر اس کا نام والتھر کر گیا یہ اس کے بعد اس کمپنی نے فائر محامز بنانے میں جب ترقی کی تو سب سے پہلے انہوں نے ہینڈ گنز بنانے شروع کی ان کے جو گنز کی خصوصیت ہے اس میں پرسیجن اس کی پائیداری اس کی ایکوریسی اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے یہ جو ائر گن ہے یہ جب سب سے پہلے لانچ ہوئی ہے تو اس وقت والتھر نے ٹی ایکس ٹو ہنڈرڈ اور ویراج نائنٹی سیون کے جو دنیا کی بیسٹ ائر رائفلز ہیں ان کے مقابلے میں یہ مارکٹ میں لے کے آئی اب سب سے پہلے ہم آپ کو گن کے بارے میں چند اہم معلومات دیتے ہیں اس کا سب سے پہلے دیکھئے یہ ربر بٹ پیٹ دیا گیا ہے جو کافی اچھی کوالٹی میں ہے اس کے بعد یہ جو سٹاک ہے اس کا وہ بیچ وڈ سٹاک ہے ٹھیک ہے یہ اگر آپ آگے دیکھیں تو اس کے اوپر انتہائی خوبصورت چیکرنگ بنی ہوئی ہیں اور یہ نیچے جو مانوگرام ہے اس پہ والتھر لکھا ہوا ہے اب یہاں اگر آپ دیکھیں تو اس کا سیفٹی لگ کیا گیا ہے جو آسانی کے ساتھ موو کر سکتا ہے اب جہاں آکے چلیں سٹاک انتہائی خوبصورت ہے یہ اس کے اوپر چیک ریسٹ کے لیے جو دیا گئے یہ ایم بی ٹیکسٹرس ہے اگر آپ اس سیٹ سے اس کا ویو کریں تو یہ دونوں سیٹوں پہ چیک اس کو ریسٹ دیتا ہے اب آگے چلتے ہیں تو اس کا جو ٹرگر گارڈ ہے انتہائی سافٹ ہے اور یہ ٹو سٹیج ہے یہ دیکھئے یہ ون سٹیج اور پھر اگلی سٹیج اس کے ادھر یہ ون سٹیج اور یہ اس سے اگلی سٹیج ریکوائل ناظرین اس کا بہت کام ہے اس کے بعد آگے اگر ہم چلیں یہ ایک انڈر لیور گان ہے اس میں ایک بیئر ٹرپ بھی دیا گیا ہے جب تک گان لوٹ کی جاتی ہے جب تک اس بیئر ٹرپ کو نہ دبایا جائے تب تک اس کا لیور واپس نہیں آتا اور اس کی وجہ سے اس جگہ سے پہلے جو پرانی گانز آتی تھی اس میں لوگوں کے ہاتھ زخمی ہو جاتے تھے تو اس پہ یہ سیفٹی پروائیڈ کی گئی ہے اگر آگے آئیں تو اس کو اس کی جو بلوئنگ اس پہ کی گئی ہے وہ بہت خوبصورت کی گئی ہے یہ بلوئنگ ہے اس کی یہ دیکھیں گن کی بلوئنگ دیکھیں آپ انتہائی خوبصورت بنائی گئی ہے اب آگے کی طرف آئیں تو یہ اس کے اوپر اس کی مزل جو ہے اس کے اوپر انتہائی خوبصورت انہوں نے ایک سیلینسر دیا ہے جو اس کی آواز کو سپریس کر رہتا ہے اب اگر ہم نیچے کی طرف دیکھیں اس جگہ کے اوپر تو یہ ایک ربرس دیا گئے ہیں جو اس کو بہت ہی زبردست اور ایک بال ٹرپ کے ذریعے اس کو رکھا گیا ہے یہ دیکھئے اور یہ جب اس کو نیچے کی جاتا ہے یہ بھی تھری سٹیج کے اندر کوک ہوتی ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ ایک بال لگا ہو ہے اور بال کی وجہ سے یہ اس کو ٹرپ کر لیتا ہے ناظرین انتہائی خوبصورت گئن ہے اب جہاں تک اس کے اوپر میں نے سکوپ لگائی ہے اگر آپ اس کو اس جگہ دیکھیں یہ اس کے اوپر ہاک لکھا ہوئے یہ ہاک لکھا ہوئے یہ آئی پیس ہے جس کے اوپر ایڈیسمنٹ ہے جو کلیر کرتا ہے یہ اس کے اندر زوم کی اپشن ہے اس کے اندر الومینیٹڈ سائٹ پہ دیئے ہوئے جس سے گرین اور ریڈ یہ الومینیشن اس کے اندر کراوس بنتا ہے یہ الومینیشن سائز ہے اور یہ ونٹیج ہے جس کی وجہ سے یہ رائیفل کو آپ سکوپ کو نشانے کے اوپر سیٹ کر سکتے ہیں آگے یہ فوکل لینڈز جو دیا گیا ہے اس کو موو کر کے بڑی آسانی کے ساتھ ڈسٹنس کا بھی پتا چل جاتا ہے اور اس میں ٹین ٹوینٹی ٹھرٹی فیفٹی سیونٹی فائیو اور ہنڈرڈ یارڈ تک اس کے اندر سائیڈ وانڈر تھرٹی ایس ایف ہاک کی یا سکوپ ہے جس کے اندر ٹو پوائنٹ فائیو ٹین بائی فورٹی اے او آئی آر یہ اس کا نمبر ہے ناظرین گن کو اگر آپ کو میں نے چاروں طرف سے اس کو وزٹ کروا دی ہے آپ ذرا اگر فل زوم میں گن پڑی بھی دیکھیں تو انتہا ہی یہ خوبصورت ہے اس کا جو سٹاک بنایا گیا ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے جس کی وجہ سے اس کو استعمال کرنا بہت مزہ آتا ہے ویڈ کی اگر بات کریں تو گن کا ویڈ تقریباً ساڑھے چار کلو ہے اور سیون ہنڈرڈ گرامز اس کے بار اگرچہ یہ بھاری ہے لیکن یہ ٹارگٹ شوٹنگ کے لیے بہترین ہے اگر اس کی ایکوریسی کی بات کی جائے تو یہ اتنی ایکوریٹ کن ہے کہ جس طرح ایک پی سی پی ہوتی ہے جس طرح ایک پی سی پی ہوتی ہے اس کو اگر دوسری طرف سے دیکھیں آپ تو یہ وہ ایرگن ہے جو پیلٹس کے اوپر پیلٹ مارتی ہے بہت اچھی اس کی ایکوریسی ہے ناظرین اب جہاں تک اس کے سپیکس کی بات کرتے ہیں تو یہ دو کیلیبرز کے اندر ناظرین آتی ہے ایک پوائنٹ ٹو ٹو اور پوائنٹ ون سیون ناظرین ناظرین اب جہاں تک اس کے سپیکس کی بات کریں جو اس کا ٹیکنیکل ڈیٹا ہے اس میں اس کو اے ریفلز میں کنسیڈر کیا جاتا ہے جو یہ پریک بیرل میں آتی ہے اور یہ انڈر لیور گرن ہے دوسرے اس کے اندر سپرنگ پسٹن ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جو کہ لائف ٹائم سسٹم ہے اور اس کو کبھی بھی اس میں ریپلیسمنٹ مشکلی ہوتی ہے اگر آپ اس کو احتیاط سے استعمال کریں سیفٹی یہاں تک بات ہے سیفٹی فیچر یہ والا جو اس کا یہ آرٹومیٹکلی جو ہی گن کاؤک ہوتی ہے آرٹومیٹکلی یہ سیفٹی کے اوپر چلے لگتا ہے اس کے اندر جو ٹرگر دیا گیا ہے وہ اڈجسٹیول میٹھ ٹرگر ہے جس میں فرسٹ ٹریج ٹریول اینڈ ٹرگر سیکنڈ سٹیج جنسی ہے دو سٹیج پہ وہ ٹرگر پول ہے اس کے اندر ایک پیلٹ ایک اکمہ استعمال سکس کرتی ہے اس کی بیرگرنٹ تھری ہنڈڈ ایم ایم اور اس کی ٹوٹل نائل ون زیرو سکس فور ایم ایم ٹوٹل جو چڑائی ہے وہ ففٹی ٹو ایم ایم جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اس میں دو موڈرز آتے ہیں فور پوائنٹ فائیو ایم ایم اور فائیو پوائنٹ فائیو ایم ایم وودن سٹاک میں اور بیچ ہوت استعمال کی گئی ہے اس میں اور بڑی ہی خوبصورت نفیس اور اس کی جو فنشنگ ہے وہ دیکھنے سے ترک رکھتی ہے جو بیرل ہے اس کی اس کے اوپر جو بلوئنگ کی گئی ہے اور جو اس کی چمک ہے وہ بھی والتر ونہوں نے جرمن ٹیکنالوجی کے استعمال کرتے ہوئے ایک بہترین بنائی ہے ناظرین اپنے پیرامیٹرز کو یہ پورا کرتے ہوئی انتہائی ایکوریسی کے ساتھ یہ کام کرتی ہے اگر میں یہ کہوں تو اب تک جتنی بھی گانز آئیں ہیں ڈیانا اور جو اچھی جرمنز کی باہر کی گانز ہیں یہ ان کے ساتھ مقامل طور پر بلکہ ان سے بھی آگئی ہے نشانے کو اپنی ایکوریسی میں ان سے بڑھ کر یہ یہ جہاں تک اس کے ایف پی ایس کی بات ہے اٹھاراں گرین کے اوپر اس کا سکس ہندرڈ این سے لے کر سکس ففٹی تک ایف پی ایس دیتی ہے لیکن پوائنٹ ٹو ٹو کیلیبر کے اندر اور اگر آپ ہلکی گرینز استعمال کریں تو اس کے اوپر تقریباً ایٹھ ہندرڈ سے نائن ہندرڈ ایف پی ایس کے درمیان اس کی ایف پی ایس ہاتی ہے جو پوائنٹ ون سیون سیون کیلیبر ہے اس کی ایف پی ایس نائن ففٹی سے ٹین ففٹی کے درمیان لائے کرتی ہے اور ناظرین فور پوائنٹ ٹری ون کیجی ہے تقریباً سڑھے چار کلو کے قریب ہے فیلڈ کے لیے اور پلنکنگ کے لیے اپنے گارڈنز کے اندر یہ بہترین ایک گن ہے جہاں تک بات ہے شکار کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو اس کا وزن زیادہ ہے لیکن اس کی ایکوریسی کمال کیا یعنی miss کوئی نہیں کرتی یہ گن ہے missing miss میں بالکل نہیں ہے میں اس کے ساتھ آپ کو ویڈیو بھی اپلوڈ کر لوں گا جس میں اس کی گروپنگ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور پاورفل ہے اور جہاں تک بات آپ اس کی کریں اس کے ساؤنڈ کی جہاں تک اس کے ساؤنڈ کی بات کی جائے تو جرمانس نے یہ جو ٹیکنالوجی بنائی ہے ساؤنڈ آف سائلنس ناظرین واقعی اس گن کا ریکوائل میں بہت کم ہے اور اس کی آواز میں بہت کم ہے جو انہوں نے ٹیکنالوجی آگیا انہوں نے مزل بیرر بنائی ہے اس کے پر جو سائلنسر لگایا ہے جس کی وجہ سے اس کی ساؤنڈ کم ہو جاتی ہے اور جو اکثر سپرنگرز میں لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ ان کی سکوپ ہل جاتی ہے تو ون پیس ماؤنٹ استعمال کریں اور کبھی بھی یہ زیرو آؤپ نہیں کرتی میں نے بلکل نہیں ابھی استعمال نہیں کی میں اس کی آپ کو گروپنگ بھی دکھاؤں گا جو ویڈیو کے انڈ پر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ناظرین لیس کیونکہ اس کے اندر گریس پی لگی ہوتی ہے پر ہو سکتا پیلٹ تھوڑا سا فلیر کر دے ادھر ادھر کر دے لیکن میں نے اپنے دوست کی پہلے استعمال کی ہوئی جس کے پر تین چار سو چھرے چل چکے ہیں اس کو استعمال کیا تھا اس کے بعد یہ پھر میں نے لیا تو ناظرین یہ بہت ایفوریٹ گن ہے میسنگ اس میں کوئی نہیں اگر کوئی ٹارگٹ میس ہوتا ہے تو وہ آپ کے اپنے ہلنگ کی وجہ سے یا آپ کی وجہ سے میس ہوگا اس گن میں کوئی جنرلز میں کمی نہیں کی ماشاء اللہ بہت بہترین گن میری ریمین ڈیشن یہ ہے کہ یہ یعنی اف بیس ہے ایکوریٹ ہے اور جب آپ سے کہیں عیم لیں گے تو یہ آپ کو صحیح معنی ہے یہ جوائے ہے بہت کیا نشان ہے اس کے ساتھ ہی آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں اور ضرور ایر گن کے بارے میں سوچیں بہت پیری گن ہے بہت خوبصورت ہے یعنی اس کی خوبصورتی کا تو جواب نہیں یعنی ماسٹر پیس بنا ہو ہے اور یہ آئندہ آنے والا وقت میں اس کو ایک اچھی گن کے طور پر یاد رکھ چاہی لیکنہ نے اپنا جو جرمنز ہو جائے اب یہ نئی ہے تھوڑا سی در ادھر مسنگ ہو رہی کہ بہرحال یہ کہ وہ بھی مینجر بیس کے گروپ بنائے ہیں پہلے تو وہ بھی کچھ ہاتھ ہیلنے کی وجہ سے ہو گئے ادھر وائز اس لئے بہت پیارا پر فارم ہے اسلام ملک اس یار پیارا پہنے 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 مانون سپاید میکنی جو چونین میکنی انتظر aller لیمان 4K جو خود جو coronavirus موسیقی 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 پیلت 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 پیلتی تو اب سینٹر میں دلگ ہے بلکل سینٹر Site سینٹر میں دلگتا تینٹر منnia سينٹر شہر سینٹر موسیقی 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 شاید تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ڈیانا جیتی ہے یہاں وال تھر